بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیشہ اسلامی کھیسٹری کے پیاری بہنوں اور بھائیوں السلام علیکم آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ جمعہ تلمباری کے دن کا ایک ہاس وزیفہ ایک ہاس عمل ذکر کروں گی جو آپ نے بالحصوص جمعہ تلمباری کے دن ایک مٹھے برچینی پر یہ عمل کرنا ہے اور یہ چینی آپ کو کروڑوں کا مالک بنا دے گی آپ کے پاس دولت ہی دولت ہوگی میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے پیسوں کی وجہ سے پریشان ہیں رزق کی وجہ سے پریشان ہیں دولت کی وجہ سے پریشان ہیں تو جمعہ کے دن یہ ایک خاص عمل آپ نے ضرور کرنا ہے اور گھر میں چینی مجود ہے آپ نے اپنے گھر سے ایک مٹھی برچینی لینی ہے اور کوشش کیجئے کہ آپ ایک مٹھی برچینی کو ایک برطن میں الگ رکھ لیں اب جمعہ والے دن نمازِ اثر کے فوراں بعد جن کے نمازِ مغرب سے پہلے پہلے آپ نے اس چینی کا کچھ نہ کچھ مٹھا بنا لینا ہے چاہیں سوئیاں بنا لیں چاہیں پھر آپ کوئی بھی مٹھی چیز بنا کر آپ نے وہ مٹھی چیز بچوں میں تقسیم کر دینی ہے اور تقسیم کرنے سے پہلے آپ نے اس پر ایک خاص عمل کرنا ہے چند قرآنی کلمات پڑھنے ہیں جو آج کس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ذکر کروں گی تو اس سے پہلے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل آئیشہ اسلامی کیسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لارنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود بیلیکن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکے جزاک اللہ میری اسلامی بہنوں آپ یہ عمل ہر جمعہ کے دن بھی کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ یہ ربعی الاول کا جمعہ ہی ہو آپ کسی بھی جمعہ کے دن نماز اثر کے بعد ایک مٹھی برچینی پر یہ حاصل عمل کریں اور عمل کرنے کے بعد آپ نے اس چینی کا کوئی میٹھا بنا لینا ہے اور آپ نے وہ بچوں میں تقسیم کر دینا ہے میری اسلامی بہنوں جو باپ نے اس چینی پر جو قرآنی لفظ پڑھنے ہیں جو قرآنی کلمات پڑھنے ہیں وہ آپ کے ساتھ ذکر کرنے والی ہوں نہائی تھے گھر و فکر سے ملاحظہ فرما لیں تو میری بہنوں آپ اپنے پاس ایک مٹھی برچینی رکھ لیں اور باوضو حالت آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا نورو یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا نورو یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا نورو آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کو اور اس قرآنی لفظ یا نورو کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اسے ترتیب سے اسے طریقہ کار سے آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا نورو ان قرآنی کلمات کو پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی کسی بھی جائز حاجت کے لیے جائز مقاصد کے لیے دعا مانگنی ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری تمام دعاوں کو اپنے بارگاہ الہی میں ضرور قبول فرمائے گا تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں یہ خاص عمل یہ خاص وظیفہ آپ نے اپنی کسی بھی جائز حاجت کے لیے کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بارگاہ الہی میں ضرور قبول فرمائے گا تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں آپ کو آج کیے ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور صدقہ کی نیت کے ساتھ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس عمل سے مستفید ہو سکیں آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے جزاک اللہ